اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لئے دہی جمانے کی ایک انوکھی سی ریسپی لے کر آئی ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہی پانی چھوڑ دیتا ہے یا دہی بہت پتلا سا جمتا ہے تو آج ہم ایک ایسی چیز دہی میں ایڈ کریں گے جس سے دہی بلکل بھی پانی نہیں چھوڑے گا اور بہت ہی سخت سا جمے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے فل کریم دودھ ہے یہ اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دودھ بوائل ہو گیا ہے ہمارا اب دودھ کو اس طرح پھینٹتے ہوئے ہمیں روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے اس کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے دہی اتنا ہی زیادہ اچھا جمے گا اور اگر آپ دودھ کو تھوڑا جلدی تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ایک پرات میں یا کسی کھلے مو والے برطن میں تھوڑا سا پانی لیں اور یہ جو دودھ والا برطن ہے اس کو اٹھائیں گے اور پانی کے اندر رکھتیں گے اس سے دودھ بہت جلدی تھنڈا ہو جائے گا اس کو پھینٹتے جائیں گے اور اس کو تھنڈا کرتے جائیں گے دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو اس برطن میں ڈالیں گے جس برطن میں ہمیں دہی جمانا ہے میں نے یہاں پہ ایک مٹی کی کنالی لی ہے برطن میٹ نہیں کرتا آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہمیں ایک سے دو منٹ تک مزید اس کو پھینٹنا ہے کیونکہ پھینٹنے سے اس کے اوپر جھاگ آئے گی اور جتنی اچھی جھاگ ہوگی دودھ کے اوپر بلائی اتنی ہی موٹی آئے گی اب دودھ میں جھاگ لگانے کے لیے یا جامن لگانے کے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے کوشش کریں کہ یہ جو جامن مالا ہمارا دہی ہے وہ مٹھا ہو کیونکہ اگر یہ میٹھا ہوگا تو ہم جو دہی جمارے ہیں وہ بھی میٹھا ہی ہوگا اگر یہ جامن والا دہی ہمارا کھٹا ہوگا تو دہی بھی کھٹا ہی جمے گا ون ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے اس کو اسی دودھ کے اندر سے تھوڑا سا دودھ لے کے مکس کر کے اس میں ڈال دیں گے اب آتی ہے باری ہمارے سیکرٹ انگریڈینٹ کی اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کون فلور جی ہاں کون فلور یہ ڈالنے سے ہمارا دہی بہت ہی سخت جمے گا بلکل بھی پانی نہیں چھوڑے گا بلکل بازار جیسے دہی ہوتا ہے بلکل ویسا دہی ہمارا جمے گا ون ٹیبل سپون کون فلور لیں گے پھر سے اسی دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ ڈال کے کون فلور کو مکس کریں گے اور اس کے اندر واپس ڈال دیں گے کون فلور ڈالنے کے بعد اس کو مزید تھوڑا سا اور پھینٹ لیں گے تاکہ جو کون فلور ہے وہ دودھ میں اچھی طرح سے حل ہو جائے دودھ کو کور کر کے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اگر سردیاں ہیں تو اس کو کسی کپڑے سے ڈھام کر رکھیں ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو میں اس کو ایسے کچن میں رکھ دوں گی ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد دہی کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اسے دہی مزید سیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دہی یہاں پہ اچھی طرح سے جم چکا ہے اور اس نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سخت ہے اور کتنی موٹی ملائی اس کے اوپر آئی ہے یہ دیکھیں دہی نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا اب آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں کون فلور سے دہی جم آ سکتے ہیں بلکل بزار جیسا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا